اس مقدس مہینے کی حرمت اور اس کی عظمت سے کون مسلمان ہے جو نواقف ہو اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو پوری امت مسلمہ کے لیے سال بھر کے گناہوں کے کفارے کا اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کر یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجئے یعنی ہماری عمر اتنی کر دیجئے کہ ہم اپنی زندگی میں رمضان پالے تو وہ مہینہ آنے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کی گھٹائیں برسنے والی ہیں اس کی پہلے سے کچھ تیاری کرنے کی ضرورت ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہر سال آتا ہے اور گزر جاتا ہے لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس رمضان کے ایک ایک لمحے سے اس کی ایک ایک ساعت سے صحیح فائدہ اٹھائیں کیونکہ آدمی غفلت کی حالت میں مہینہ شروع کر دیتا ہے اور باتیں آج سے کل پر کل سے پرسوں پر ٹلتی چلی جاتی ہیں اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ شروعی سے رمضان شروع ہونے سے پہلے آدمی اس کی تیاری کرے یہ مہینہ یوں تو روزوں کا مہینہ ہے رات کے وقت میں تراویح اس میں سنت معقدہ قرار دی گئی ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ پورا کا پورا مہینہ در حقیقت مسلمانوں کو ایک نئی زندگی دینے والا مہینہ ہے جارہ مہینے تک ہم لوگ اپنی دنیاوی مصروفیات میں لگے رہتے ہیں اور ان مصروفیات کی وجہ سے بسا وقت ہم پر غفلت تاری ہوتی رہتی ہے اور اللہ جللہ جلالہو کے ساتھ جو مضبوط تعلق ہونا چاہیے تھا وہ کمزور پڑ جاتا ہے اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے یہ مہینہ اس غرض کے لئے بنایا ہے کہ جو لوگ سال کے گیارہ مہینوں میں اللہ تبارک و تعالی کے تعلق سے دور چلے گئے ہیں ان کو اس مہینے میں قریب لائے جائے اور اللہ تبارک و تعالی کی محبت اس کی خشیت اس کا تعلق اس میں اضافہ ہو اور در حقیقت یہ مہینہ اس لئے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ ایک ٹریننگ کورس ہے جس سے ہر مسلمان کو گزارا جاتا ہے یہ ایک تربیت کا زمانہ ہے یہ اپنے روح کو بالیدگی اپنی روح کو تازگی دینے کا مہینہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کا مہینہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے کا مہینہ ہے یہ اس بات کا مہینہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے کی آگت ڈالے اور اس کی تربیت حاصل کرے روزہ بزات خود بہت عظیم عبادت ہے لیکن اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنے نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی آگت پڑے اسی لئے قرآن کریم نے یہ فرمایا روزہ ہم نے تم پر اس لئے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو تقویٰ کس چیز کا نام ہے تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کے دل میں کوئی غلط خواہش پیدا ہو رہی ہے غلط جذبہ پیدا ہو رہا ہے دل میں برائی کی امنگ پیدا ہو رہی ہے برائی کا میلان پیدا ہو رہا ہے لیکن آدمی اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کو اس کی خشیت کو اس کے جلال کو مد نظر رکھ کر اپنی اس خواہش کو دبا دے اپنی اس خواہش کو کچل دے اللہ کے لئے کچل دے اس کا نام تقویٰ کہ دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میں اپنی نگاہ کو غلط استعمال کروں اور اس کے ذریعے کوئی گناہ کی چیز دیکھوں لیکن آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے میری ایک ایک نقل و حرکت اس کی نگاہ میں ہے اور کل کو مجھے اپنی ایک ایک نقل و حرکت کا جواب بھی دینا ہے ایک ذرے کے برابر بھی اگر میں نے کوئی گناہ کیا تو مجھے آخرت میں اس کا جواب دینا ہوگا یہ سوچ کر آدمی اپنے نگاہ کو روک لے دل میں جھوٹ بولنے کا غیبت کرنے کا دعائیہ پیدا ہو رہا ہے مجلس جمی ہوئی ہے اور جمی ہوئی مجلس میں غیبت ہو رہی ہے اور میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی اس کے اندر کو حصہ ڈالوں لیکن آدمی اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کو اس کی خشیت کو اس کے جلال کو دل میں لا کر اپنے آپ کو اس سے روک لے تو یہ تقوی ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے روزے تم پر اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو کیونکہ روزے کے ذریعے تقوی کی تربیت دی جاتی ہے وہ اس طرح کہ ہر مسلمان جب روزہ رکھ لیتا ہے اور ارادہ کر لیا کہ آج میرا روزہ ہے جس کے معنی یہ کہ مغرب کے وقت تک میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا نہ اپنی جائز خواہشات جو بیوی کے ساتھ پوری کرنا حلال ہوتا ہے وہ بھی میں نہیں کروں گا یہ ارادہ انسان نے کر لیا جب روزہ رکھ لیا تو کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوتا کہ جو بھوک کی شدت کی وجہ سے یا پیاس کی شدت کی وجہ سے روزہ توڑ دے بھوک لجی ہوئی ہے کھانا موجود ہے اس کی خوشبو آ رہی ہے اس کو کھانے کو دل چاہ رہا ہے لیکن چونکہ روزہ رکھ لیا ہے تو اس وجہ سے آدمی سوچتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اس حالت میں میں کھانا مرے لئے جائز نہیں صبر کرو شام تک صبر کرو جب شام ہوگی اور یہ کھانا حلال ہو جائے گا پھر کھاؤں گا تو یہ جو انسان اپنی بھوک کی خواہش کو روک رہا ہے اس لیے روک رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے لئے روزہ رکھا ہوا ہے اور روزہ توڑنا بہت ست گناہ ہے اس کا کفانا بھی بہت زبردست ہے اس واسطے آدمی رک گیا باوجود بھوک ہونے کے گرمی کا موسم ہے شدت کی گرمی پڑ رہی ہے اور خلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں سامنے ٹھنڈا پانی موجود ہے کوئی دیکھنے والا بھی نہیں اس کے باوجود کوئی مسلمان اس بھوک اس پیاس کی شدت کی وجہ سے روزہ توڑنے پر آمادہ نہیں ہوگا بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اگر کسی مسلمان کو لاکھوں روپے کی پیشکش کر دی جائے کہ تم یہ لاکھ روپے دیں گے اور روزہ توڑ دو تو بھی کوئی مسلمان گوارہ نہیں کرے گا کہ میں روزہ توڑ دو یہ جیز جو اس کو کھانے سے روک رہی ہے پینے سے روک رہی ہے یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظمت و جلال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیشیت اس کے حکم کا احترام یہ چیز ہے جو اس کو ان خواہشات پر عمل کرنے سے روک رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ ہم نے اس لئے فرض کیا ہے تاکہ تمہارے اندر یہ تقوی کی تربیت حاصل ہو تمہیں کہ جس طرح تم نے شدید بھوک کی وجہ سے روزہ کھانا چھوڑ دیا تھا باوجود شدید بھوک کے تم نے روزہ کی وجہ سے کھانا چھوڑ دیا تھا باوجود شدید پیاس کے تم نے روزہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر پینہ چھوڑ دیا تھا پانی پینہ چھوڑ دیا تھا اسی طرح ہر گناہ کا حال ہے کہ تقاضی تو عام حالات میں بھی گناہ کا ہوتا ہے دل میں شوق بھی پیدا ہوتا ہے امنگ بھی آتی ہے اور دل میں زور سے تقاضی بھی پیدا ہوتا ہے دعایہ بھی پیدا ہوتا ہے دل مچلتا ہے کسی گناہ کے کرنے کے لیے لیکن جس طرح تم روزے کے اندر اس خواہش کو ہمارے لیے میرے لیے دبا دیتے ہو کچل دیتے ہو اور گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے اسی طرح یہ عادت تمہیں پڑھنی چاہیے اپنی عام زندگی کے اندر بھی کہ عام زندگی میں بھی جب تمہارا دل کسی گناہ کے لیے مچ لے تو تم اس کو اللہ کی خاطر اس کو دبا دو اور اس پر عمل کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو تقویٰ کی زندگی گزارو اس لیے ہم نے یہ روزے فرض کی ہیں تمہارے زندگی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ یہ ایک تربیت کا کورس ہے جس سے ہر مسلمان کو گزارا جا رہا ہے تو اس تربیت کے کورس سے صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم پہلے سے اس کی تیاری کریں تیاری کیا کریں تیاری یہ کریں کہ سال کے گیارہ مہینے ہم اس طرح گزارتے ہیں کہ ہمارے صبح و شام کے زیادہ اوقات دنیا بھی کاموں میں گزرتے ہیں پیسہ کمانے میں تجارت میں ملازمت میں ذراعات میں کھیتی باری میں اور اپنے لیے روزگار کی تلاش میں اور اپنے لیے اپنے جسمانی لذتیں حاصل کرنے کی فکر میں اس کام کے لیے اس کام میں گزرتے ہیں زیادہ تر اوقات اور اگر کوئی آدمی شرائز شریعہ کا پابند بھی ہو تو ذرا اس بات کا تناسب دیکھو کہ چوبیس گھنٹوں میں سے کتنا وقت وہ عبادت کرتا ہے اگر پانچ نمازیں بھی پڑھتا ہو پابندی سے تو ساری پانچ نمازیں ملا کر مشکل سے گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا اس کا عبادت میں سرب ہوتا ہے وہ بھی اس طرح کہ دل کہیں اور دماغ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے قید کہ جو خشوع کا تقاضہ ہے وہ پورا نہیں ہوتا کیونکہ چکی چل رہی ہے دماغ کے اوپر دنیاوی مشغلوں کی اس واسطے نماغ میں بھی آ کر کھڑے ہوئے تو اللہ اکبر ضرور کہہ دیا اور نیت ضرور باندھ لی لیکن دماغ چل رہا ہے دنیا کے ان مشاغل کی طرف جن کو چھوڑ کر آئے تھے اور جن کی طرف دوبارہ واپس جائیں گے تو گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا مشکل سے عبادت میں گزرتا ہے اور باقی سارے 22 23 گھنٹے وہ اپنے اس جسم کو راحت پہنچانے کے لیے اپنے اس جسم کو لذت دینے کے لیے اور اس کے لیے غزہ فراہم کرنے کے خاطر یہ سارا وقت گزارتے ہیں ہم یارہ مہینہ میں تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے تھا فرمایا ہے کہ اس مہینے کو کے اندر اپنے عبادتوں کی مقدار بڑھا دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مزید مضبوط بنانے کے لیے عبادتوں کی مقدار بڑھا دو اور دنیاوی مصروفیات کی تعداد کم کر دو عام سارے گیارہ مہینہ تو تم اپنے جسم کو پال رہے ہو جسم کو پال رہے ہو اسی کے لیے کھانا ہے اسی کے لیے پینا ہے اسی کے لیے ساری تگ و دو ہے اور یہ مہینہ ہم نے تمہیں اس لیے دیا ہے کہ اس میں اپنے روح کی پرورش کرو روحانی ترقی حاصل کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرو اس غرض کے لیے ہم نے یہ مہینہ بھیجا ہے تو اسی واسطے کھانے پینے کی مقدار کم ہو گئی روزہ رکھ کر رات کے وقت میں ترابی بیس رکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت قرار دے دی کہ بیس رکتیں تمہیں ادا کرو تو عام دنوں کے اندر جتنی نماز پڑھتے تھے گھنٹہ دیر گھنٹے کی تو ساری ملا کر وہ ایک ترابی کی نماز میں اتنا وقت ادا ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود ببندوں سے یہ ہے کہ وہ اس مہینے کی قدر کر کے اس میں اپنے جسم کے تقاضوں کو کم کریں اور روح کے تقاضوں کو غالب کریں وہ کام زیادہ کریں جو ان کی روح کو دشو نامہ دینے والا ہو اس کو پروان چڑھانے والا ہو لہذا اس میں مطروفیات تمیمی مطروفیات کم سے کم کی کتنی کم کر سکتا ہو کوئی شخص وہ کم کر لے اگر اپنے کاروبار اپنی ملازمت اور اپنے دوسرے روزگار کے کام ہیں وہ ضروری ہیں جتنی ضرورت ہے بس اس حد تک اس کو رکھے ہیں اور باقی اوقات کو فضولیات میں گزارنے کے بجائے باقی اوقات کو دوسرے مشاغل کے اندر گزارنے کے بجائے یہ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے ان کو مخصوص کیا جائے تو پہلے سے میں اس لئے اذ کر رہا ہوں کہ اگر آدمی پہلے سے یہ اپنے زندگی کا کچھ نظام اس طرح بنائے کہ رمضان کے مہینے میں میری دوسری مصروفیات کم ہو جائیں لوگوں سے میل جول کی بھی ضرورت نہیں سارا سال پڑھا ہوا ہے میل جول کرنے کے لیے سارا سال پڑھا ہوا ہے دوستیاں بگھارنے کے لیے اور عزیز و اقارب سے ملاقات کے لیے ان دنوں میں میل جول کم کریں ان دنوں میں دوستیوں کا اور مجلس آرائی کا جو مشغلہ ہے اس کو ترک کریں اور اپنی جو ذاتی ذمہ داریاں اور مصروفیات ہیں ان کو جس حد تک کم کر سکتے ہوں وہ کم کر کے زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے مخصوص کریں مخصوص کریں مخصوص کریں مخصوص کریں موسیقی